نمازکار دوستو میں ہوں آپ کا ساتھی جیمی آلٹر اگر آپ میرے یوٹیوب چینل فالو کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نائنٹیز ہندی فلموں کا کتنا بڑا مریض ہوں کچھ مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے اپنے ٹاپ ٹین ہندی فلم سانگز آف دن نائنٹیز کے بارے میں بتایا تھا اور حالی میں اپنے وائف میہا کے ساتھ کچھ سوپر ہٹ نائنٹیز ہندی فلم سانگز کو ریکریئیٹ بھی کی ہیں پھرم فلم سچ از عاشقی دل ہے کے مانتا نہیں پھر تیری کہانی یاد آگئی اور اکیلے ہم اکیلے تم اب دوستو میرے لائف میں کئی بار مجھے ہلکا سا جھٹکا لگا جب مجھے پتا چلا کہ میرے بچپن کے کچھ یادگار ہندی فلم گانے اصل میں چرائے گئے تھے بچپن میں تو انٹرنیٹ تھا ہی نہیں اور دور درشن یا ریڈیو پہ جو بھی گانے آتے تھے ہم انہیں خوشی سے لپٹ لیتے تھے ہاں ایک دو بار مجھے یاد ہے میرے پتا ٹوم آلٹر گسے سے کہتے تھے کہ یار یہ گانا جو ہے کتنی بے شرمی سے کسی نے اس کو کوپی کیا ہے سیدھا انگلیش گانے سے اٹھا کے چھاپ دیتے ہیں یہ لوگ جیسے کہ راجیش روشن کا جرم فلم کا ہٹ گانا جب کوئی بات بگڑ جائے یہ انگلیش سانگ 500 مائلز کی ڈریکٹ کاپی ہے پر بائی لڑج بچپن میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کون سا گانا کہاں سے انسپائر ہو آئے پھر دوستو انٹرنیٹ آیا اور کبھی کسی نے مجھے ایک گانے کا اگزیمپل دیا یا کبھی اچانک میں نے ایک ٹیون سنا اور مجھے لگا کہ یار یہ تو وہی بچپن کا ہندی گانا ہے یا پھر کچھ سنا اور بولا اوہ تیری یہ تو وہ ہے اور پھر تھوڑا سا دکھ ہوا خیر آج بات کرتے ہیں کچھ منپسند گانوں کی فرم دن نائنٹیز جو انسپائر تھے کہیں اور سے شاید سب سے earliest جو آڈیو کسیٹ میں نے کھلی دی تھی وہ تھا قیامت سے قیامت تک جو 1988 میں ریلیس ہوئی تھی سارے گانے ہٹتے ہیں آپ کو تو پتہئیے ان میں سے ایک بہت ہی پیارا گانا ہے اکیلے ہیں تو کیا غم ہیں چاہے جو ہمارے بس میں کیا نہیں یا تو ضرور ہوگا اتنا ہی بتاؤں گا میں آپ کو بہت بہت سال بعد جب میں یو ایس میں تھا جاب کر رہا تھا تو میں نے کہیں ایک ٹیون سنا اور میں روک گیا یہ ٹیون تھا امریکن بینڈ the shadows کا اور گانے کا نام ہے return to the alamo جسے آنند ملنن نے بے ججا کاپی کیا تھا سنیے اس گانے کی ایک جھلک کو ندیم شاون کے سب سے پاپلر album میں سے ہے 1991 کی فلم ساجن اس فلم کے سارے گانے اتنے سپر ہٹ تھے اس زبانے میں کہ کوئی کیا ہی کہے اس album کے بارے میں مجھے یاد ہے بچپن میں اس ٹائم ساجن کے گانے اتنے پاپلر تھے ہر جگہ وہ ہی بچتے تھے اور اس فلم میں جو سلمان کھان کی entry song ہے پہلی بار ملے ہیں ملتے ہی دل نے کہا مجھے پیار ہو گیا جسے s.p.bala سبربانگیم نے گایا تھا یہ امریکن سنگر سوزین ویگا کی 1987 hit song solitude standing سے سیدھا اٹھایا گیا ہے سنیے اصلی گانے کی یہ جلک اور بات کریں ندیم شون کی تو جس فلم کے گانے نے انہیں سوپر سٹار بنا دیا رات و رات 1990 کی عاشقی جس کے سارے گانے سوپر hit تھے وہاں بھی دونوں music directors نے الگ جگہوں سے inspiration لیا ہے میرا favorite گانا اس فلم سے ہے دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا اور یہ گانا امریکن پاپ سانگ سے سیدھا چُرائے گیا ہے ٹیون ہی نہیں بلکہ lyrics بھی یہ سنیے مطلب پہلی بار جب مجھے پتا چلا کہ میرے بچپن کا سب سے favorite کمار سانو گانا ایک انگلیس سانگ کی کوپی ہے میرا تو دل ہی دھگ گیا دوستو مطلب یار ایک تو گٹار کی چون چُرائیا اوپر سے بول بھی ہے سنیں come into my life i got so much love to show you come into my life boy i adore you مطلب دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا دھیرے دھیرے سے دل کو چُرانا اور حاشقی کی ایک اور hit song ہے تو میری زندگی ہے یہ ایک پاکستان گانے سے اٹھایا گیا 1977 میں ریلیس کی گئی پاکستانی فلم محبت مر نہیں سکتی سے جسے مشہور سنگر نور جہاں نے گیا تھا سنیے ندیم شربن جو ہیں وہ کافی انسپائر تھے پاکستانی گانوں سے ایک اور محبت فلم تھی سڑک اور اس فلم کی سب سے پاپلر گانہ بھی وہاں سے اٹھایا گیا تھا تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے کھائی ہے یہ گانا پاکستانی گائک اور ابھی نہیں تھا مصررت نظیر کی چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر گانے کی ڈریکٹ کاپی ہے سن لیجیے چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر پاکستان پاکستان دوستو 1993 میں ریلیس ہوئی فلم دامینی آج بھی سنی ڈیول کے زوردار دھائی کیلو کے ہارٹ ڈائلوگز کے لیے مشہور ہیں یہ ایک بہت ہی سیریس فلم ہے لیکن ندیم شربن کے گانے کافی پاپلر ہوئے تھے جن میں سے ایک تھا گواں ہیں چاند تارے گواں ہیں اور اس کا مخڑا جو ہے یہ بھی ایک گانے سے بلکل چرایا گیا ہے جی ہاں یہ ایک ایفرکن فوک سانگ ہے اسے ٹینزینین گیتکار آدم سلیم نے 1945 میں کمپوز کیا تھا 1945 میں یہ رہی اس گانے کا ورجن 1965 سے جو مشہور گائک ہیری بیلا فونٹے اور میریم مکبہ نے گایا تھا سنیے چلیے بہت ہو گئی بات سن 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 برسات کی دھن سن جسے انو ملک نے حوزے فلسیانو کا گانا لسن تو دھا فالنگ رین سے چرایا تھا جو 1972 میں ریلیس ہوئی تھی لسن مطلب وہی ٹیون وہی بول کیا بات ہے تالیاں اکیلے ہم اکیلے تم کی signature song راجہ کو رانی سے پیار ہو گیا انو ملک نے اٹھایا مشہور فلم The Godfather کی theme songs literally the theme song سنیے اگر اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ گانا نہیں سنا ہوتا ایک اور فیمیس انسپریشن ہے انو ملک امریکن سنگر دین مارٹن کا گانا The man who plays the mandolino سنیے اس گانے کو کونسا گانا یاد آیا یہ کالی کالی آکے تورورو تورورو ہے نا very very smartly done ایک اور melodious composition ہے انو ملک فلم امتحان سے جو کمار سانو کی سب سے بہترین گانوں میں سے ایک ہے اس طرح عاشقی کا حصر چھوڑ جاؤں گا اور اس گانے کا مخڑا انو ملک نے بڑی چلاکی سے چھرایا 1945 میں کمپوز ہوا گیا جیز گانا آٹم لیو سے سنیے یہ خوبصورت گانا فرینک سیناٹرا کی آواز میں The falling leaves Drift by the window The autumn leaves Of red and gold تو دوستو یہ تے کچھ گانے جو مجھے بہت پسند ہیں مگر جنہیں ہمارے دیسی سنگیت کاروں نے بے شرمی سے اٹھایا کہیں اور سے خیرہ اس بات سے ہماری ان گانوں کی یادیں تو کم نہیں ہوں گی I still love these songs اور آج بھی جب ہی میں یہ گانیاں سنتا ہوں تو ایک سکونس آ جاتا ہے ہاں میری وائٹ سے پوچھو کہ میں کتنی دن میں کتنی بار سنتا ہوں 90's گانے خیر یہ تھا آج کا ویڈیو اگر اچھا لگا تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میرے ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آ جائے until next time take care stay safe جائے موسیقی